68 سالہ آئی وی سیگال کے والد 87 برس کی عمر میں آلزائیمر کا شکار ہو کر چل بسے یہ جاننے کے بعد کہ یہ بیماری موروسی ہو سکتی ہے وہ رضاکارانہ طور پر ریسرچرز کی ٹیم کا حصہ بن گئیں وہ سن 2011 میں آلزائیمر کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اسی وجہ سے یہ پروگرام میرے دل کے قریب ہے آئی وی کے بیٹی ڈیسیکا لینگ بوم بینر آلزائیمر انسٹیٹیوٹ آف فینکس میں ایک ریسرچر ہیں وہ اس مرز سے بچاؤ کا حال ڈھوننے کے لیے کی جانے والی دو سٹاڈیز پر کام کر رہی ہیں ہم ایسے لوگ کو بھرتی کر رہے ہیں جنہیں ابھی یہ مرز لاحق نہیں اور جو بلکل صحت مند ہیں آلزائیمر کے مریضوں کی دماغ میں ایمیلوائیڈ نامی پروٹین جم کر دماغ کے رابطوں میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے ریسرچرز آلزائیمر کے خطرے سے دو چار صحت مند افراد کے دماغوں میں اس پروٹین پلیک کے بننے کو روکنے پر کام کر رہے ہیں ایسے گروپ پر یہ تجربہ کیا گیا جنہیں آلزائیمر کا خطرہ تھا اور جب وہ ایسے عمر کو پہنچے جب اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ایمیلوائیڈ پہلے ہی اکٹھا ہو چکا ہے جتنا جلد دماغ میں ایمیلوائیڈ کو جمنے سے روکا جائے گا اتنا ہی زیادہ مضبط نتائج کا امکان ہوگا امریکہ اور دیگر کئی ملکوں میں کلینکس بینر آلزائیمر انسٹیٹوٹ کے ساتھ مل کر ساٹھ اور پچھتر سال کے صحت مند افراد کو اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں ان افراد کے دماغ کی گاہے بگاہے سکیننگ کی جاتی ہے اور ہر چھ ماہ بعد ان کی یاداشت کا جائزہ لیا جاتا ہے کئی برسوں تک تجرباتی عدویات دی جاتی ہیں رضاکاروں کا APOE4 جین کی موجودگی کے لیے ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے اس جین کی موجودگی سے آلزائیمر ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے آلزائیمر میں سب سے بڑا خطرہ عمر ہی ہے جبکہ APOE جین دوسرے نمبر پر ہے اس پروگرام میں شمولیت کے لیے جنیاتی ٹیسٹ لازمی ہے جو آلزائیمر کی سٹڈی کے لیے 55 سے 75 سال کے عمر کے افراد کی ریجسٹری کے لیے کیا جاتا ہے جن میں کوئی اور ذہنی بیماری نہ ہو آئیوی سیگال کو اس پروگرام میں شمولیت کے لیے کسی بھی پروسیجر پر کوئی احتراز نہیں اس وقت تک 70,000 سے زیادہ افراد نے اس پروگرام کے لیے خود کو ریجسٹر کروایا ہے تاہم ریسرچرز کا کہنا ہے کہ آلزائیمر پر تحقیق کے لیے مزید رضاکار درکار ہیں